برحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اور آج ہم تھوڑے سے اردو گرامر کے اصول دیکھیں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ حرف حرف تو آپ سب کو آتے ہیں جیسے الف بات آسا پورے یہ حرف تحجی ہیں ان کو حرف کہتے ہیں اور جب ایک یا دو سے زیادہ حرف کو جمع کرنے سے الفاظ بنتے ہیں یعنی دو سے زیادہ حرف کو جمع کرنے سے الفاظ بنتے ہیں جیسے بات تاج کام کاج تو الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اتیاط سے کرنا چاہیے جب کوئی لفظ ایک بار زبان سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا کسی کے ساتھ بد کلامی کے بعد معافی بھی مانگ لی جائے تب بھی دل میں ایک گرہ رہ جاتی ہے جیسے شیشے کو توڑنے کے بعد جوڑ لیا جائے تو نشان باقی رہ جاتا ہے ہمارے الفاظ اور رویے بھی رشتے توڑنے یا جوڑنے کا باعث بنتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے الفاظ کے جمع کرنے سے جملے بنتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موں سے نکلنے والے وہ الفاظ جو بامانی ہو یعنی جن کا مطلب سمجھ آجائے وہ کلمہ کہلاتے ہیں یعنی الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بامانی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے جیسے کھانا کھانا ایک لفظ بولا گیا لیکن ہم سب کے سامنے کھانے کی پلیٹ آجاتی ہے یا جیسے چائے ہے تو چائے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چائے کی پیالی آجاتی ہے لیکن ہمارے موں سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ محمل کہلاتے ہیں جن کے کوئی معانی نہیں ہوتے جیسے انہیں اکثر کلمہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے جیسے وانا وائے یہ جو ہیں محمل الفاظ ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے یعنی بے فائدہ الفاظ ہیں تو یہ بامانی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جیسے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کھانا وانا کھانا وانا کھا لیا ہے چائے وائے پیلی ہے تو یہ تھا چائے وائے کھانا وانا اس میں وائے اور وانا جو ہیں وہ محمل الفاظ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ اور محمل کو ملائیں یہ آپ کی اگلے بک کے پیج پر ایک ایک ایکسرسائز ہے تو اس میں سے پہلا لفظ ہے کلمہ ہے جانا 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 کے ساتھ کیا ملتا ہے جانا وانا تو جانا وانا میں جانا جو ہے وہ کلمہ ہے اور وانا جو ہے وہ عام طور پر محمل ہوتا ہے پھر اکثر ہم کہتے ہیں بازار اب اس میں لسٹ میں دیکھیں بازار سے ملتا جلتا کونسا دے مانی لفظ ہے شاباش بازار وازار ہم کہتے ہیں ہم بازار وازار جلے گئے تھے پھر اگلا لفظ ہے گھر گھر وہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گھر سکون کے لیے بنائے ہیں تو گھر ور تو ور جو ہے وہ بے مانی ہے اور گھر جو ہے وہ کلمہ ہے پھر اس طرح آپ بچیاں جو ہیں وہ گڑیا سے کھیلتی ہیں تو گڑیا کے ساتھ کونسا لفظ آئے گا شاباش مومل گڑیا گڑیا شاباش بہت well done بہت اچھی بات ہے پھر آ ہم سب پھل تو کھاتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کی نیمتیں پیدا کی ہیں تو پھل کے ساتھ کیا آئے گا پھل پانی ہمارا عمل بھی سچا ہوگا اور اپنے عمال کی حفاظت کرو یہ آدات بن جاتی ہیں جیسے آدت کیا ہوتی ہے وہی بات ہم بار بار کرتے ہیں جیسے بری آدتیں موہ میں انگلیاں ڈالنا تو پھر پتا بھی نہیں جلتا ہر وقت موہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو ان آدتوں کو چھوڑنا ہے ہمیں اپنی آدات کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتی ہیں تو جیسی آدتیں ہوں گی ویسے ہی کردار کا ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑا سچا ہے وہ بہت ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ نروی سے بات کرتا ہے تو ہماری اپنی اور پھر اپنے کردار کی حفاظت کرو یہ مقدر بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے اچھے کردار کے اچھے پاکستانی بننا ہے تو ہم اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کریں گے اپنے عمال کی بھی اپنے کردار کی بھی اور انشاءاللہ ہم اچھے مقدر والے بنیں گے تو الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ سوچ سمجھ کرنا چاہیے کیونکہ ایک بار زبان سے نکلی ہوئی لفظ جو ہے وہ واپس نہیں آتا اس سے آپ رشتوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں توڑ بھی سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق تے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا آپ یوٹیوب چینل پہ اس نام کے جا کے اور ویڈیو سکتے ہیں